بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلسطین کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بالاخر پاکستان نے عملی طور پر جو سٹیپ لیا ہے وہ سٹیپ نظر بھی آرہا ہے اب کراؤنڈ پر اس سے پہلے تو بیانات کی حد تک تھے اور بیانات سے زیادہ ہمارے پاکستان کے جو یوٹیوبرز گروپ ہے بار بار نام نہیں لینا چاہیے جو کہ آئے دن ار ویڈیو میں تقریباً بیس بیس اسرائیلی فوجی مار رہے تھے اور ہر بندہ بیٹھ کر ڈیڑھ سو دو سو راکٹ چھوڑ رہا تھا حالانکہ سارا جھوٹ تھا فیک تھا ٹوٹر پر جا کر دیکھے کہ ان لوگوں کا مزاگ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی وجہ سے فلسطینی مزید وہاں پر پھس رہے ہیں اسرائیل کے بیانیے کو یہ لوگ تقویت دے رہے ہیں کہ جناب دیکھو پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے وہ ان کا کہنا ہے کہ غزہ ہم پر فائر کر رہا ہے غزہ ہمیں مار رہا ہے غزہ ہماری بلڈنگز گرا رہا ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ غزہ کے اوپر جبر ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ویش بینک کے اندر رہنے والے جتنے پلسٹینی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے وہاں پر کاٹ دیا مار دیا بمباری کر رہے ہیں اسی سے زائد بچے انہوں نے ابھی تک شہید کر دے دھائی سو کے قریب آور آل وہاں پر کیجولٹیز ہوئے شہید شہادتیں ہوئی ہیں کس نے کی ہے اسرائیلیوں نے کی ہے اور وہاں پر اسرائیلی کتنے مرے ہیں آفیشل یا آن آفیشل یا جتنے مرضی آپ رپورٹس آ کر دیکھ لے کہ دو اسرائیلی فوجی وہاں پر مرے اور ایک آلبن انڈین بھی وہاں پر مرے تو ٹوٹلی تین ڈیٹس وہاں پر ہوئی ہے اسرائیلیوں کی اور ہمارے یوٹیوبرز جناب جہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں وہاں پر پچاس ساٹھ بندے وہاں پر مار رہے ہیں لاشے لے کر آ رہے ہیں لاشے دکھانا چاہتا ہوں میں جہاں پر ہزاروں ویڈیوز چلا دوں جس میں اسرائیلی تابوت آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر خیر پاکستان نے جو سٹیپ لیا ہے بہترین کل قومی اسمبلی کے اندر سپیچ کی گئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے لنڈن جا رہے تھے لیکن ان کو روک لیا گیا ان کا نام بھی اس چل میں ڈال لیا گیا خیر ان کو موقع مل گیا اسمبلی کے اندر سپیچ کرنے کا بہترین سپیچ تھی آپ سیاسی اختلاف رکھیں انہوں نے زبردست قسم کی سپیچ کی اچھی باتیں کی اور ان سے زیادہ بڑھ کر شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے اور جن کو کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے بھی فلسطین کو بہترین طریقے سے نہ صرف قومی اسمبلی میں ریپریزنٹ کیا بلکہ وہاں پر اناؤنسمنٹ کی کہ میں آج ہی ترکی جاؤں گا اور ترکی کے وزیر خارجہ سے وہاں پر ملاقات کروں گا اور وہاں پر فلسطینی اور سوڈان کے وزارہ خارجہ وہاں پر پہنچیں گے ہم چاروں وہاں پر اجلاس کریں گے میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے نیو یارک وہاں پر مختلف کمیونٹیز سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد ویڈائٹی نیشنز میں جا کر یہ مقدمہ رکھیں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ جبر ہے اور آپ لوگ اس کا خمیازہ بھگتیں گے خیر یہ تو اعلان تھا لیکن اس کے فوراں بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی نکل پڑے اپنے سفر پر اور وہ چلے گے ترکی کی طرف جلے گے اور آج ہی خبر آئی کچھ دیر پہلے کہ وہ ترکی پہنچ گے اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے کچھ دیر میں وہاں پر سودان اور اس کے علاوہ فلسطینی وزیر وزیر خارجہ وہاں پر پہنچیں گے وہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس اجلاس کے بعد یہ چاروں وزیر خارجہ میں بھی اللہ کرے ہو سکے ذرائے خارجہ آئے ہونا تو یہ چاہیے تو یہ سارے یہاں پر یہاں سے جائے نیو یارک اور وہاں پر انٹرنیشنل کمیلٹی کو کنونس کرے اچھا اس میں جو سب سے بڑی چیز جو زبردست چیز ہوگی وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی فلسطینی وزیر خارجہ سودان کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ وہاں پر پریس کامفرنس کریں گے اور اس پریس کامفرنس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوگا سی این این بی بی سی فاکس الجزیرہ وہاں پر موجود ہوگا سی این این بی بی سی اس وقت پرو اسرائیل ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ جناب اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کا یہ ماننا ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے آپ نے دیکھ رہی کہ الجزیرہ کی بلڈنگ تک انہوں نے گرا دی اسیوسیٹیڈ پریس جو کہ بلکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے بلکل کسی سے کوئی لفافہ نہیں پکڑتا ان کی بلڈنگ تک وہاں پر ان کے گرا دی گئی ہے اسی میڈیا آؤٹلیٹس اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے وہ بلڈنگ کے انہوں نے گرا دی تو وہاں پر یہ لوگ سارے موجود ہوں گے کویسٹننگ ہوگی اور اس کویسٹننگ کے آنسر شاہ محمود قریشی کیا دیتے ہیں بڑا ہی ایک اچھا سٹیپ ہے یہ میرے ذر میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان یہاں سے نکل پڑا وہاں سے اسرائیلی ڈر گئے ہیں اس کے نتائج دور رس ہوں گے بلکل آہستہ آہستہ آئیں گے لیکن اثر اس کا پڑے گا ضرور لیکن اثر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم پڑنا چاہیے تو مزہ تب آتا کہ ستاون کے قریب جو اسلامی مالک ہے ہمارے سارے اکھٹے ہوتے ترکی میں پاکستان میں کئی پر بھی قطر میں اکھٹے ہو جاتے اور اکھٹے ہو کر اجلاس کرتے متفقہ بیانیاں جاری کرتے جاتے یناٹیڈ نیشن اور وہاں پر پروٹیسٹ کرتے کہ آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو تب بزہ آتا لیکن افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا لیکن ہمیں الحمدللہ تھوڑی سی تسلی اب ہوئی ہے اس سے پہلے میں خود پرسنلی سیٹسفائیڈ نہیں تھا کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ صرف مضمت کی حد تک ہے اب جب عملی طور پر قدم اٹھایا گیا ہے تو ہمیں اس وقت ہماری حکومت کا اس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے باقی معاملے میں آپ بے شک مخالفت کریں آپ ان کو جو مرضی کہتے رہے لیکن اس معاملے میں اس میٹر میں کیونکہ یہ اس وقت فلسطینیوں کا معاملہ ہے ہمارے بھائیوں کا معاملہ ہے مسلمانوں کا معاملہ ہے ہمارا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے ان کے لئے ہم نے آواز اٹھانی ہے تو یہ پریس کامفرنس جو ہوتی ہے اس میں جو سوالات ہوتے ہیں اس میں جو بڑی خبر ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساندھے رکھیں گی اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلنے والا ہے سعودی عرب قطر جارڈن ایران وغیرہ جتنے اسلامی مالک ہیں شاید ان پر بھی تھوڑا اثر پڑ جائے تھوڑی غیرت وہ بھی کھا لے اور وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے دیکھتے ہیں جو بھی اہم ترین اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن جو یہ والے کر رہے ہیں کام ہمارے یوٹیوبرز اس طرح روزانہ مزائل چھوڑ رہے ہیں مزائل اور شلیہ میرے چینل سے کبس کم یہاں سے نہیں چھوڑی جائیں گی جو حقیقت ہوگی وہ آپ کے ساندھے رکھیں گے فلسطینیوں کے لئے دعا کریں اور دعا کریں کہ یہ جو لوگ بشن پہ گئے اللہ پاک ان کو کامیابی نصرت تطا کریں اور فلسطینیوں کی بس جان چھوڑ جائے ان لوگوں سے اور ان کا جو قبضہ وہاں پر لگا ہوا ہے جو اس طرح سے بمباری کر رہے ہیں اللہ پاک اس سب مسائل کو حل کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات